اس صورتحال کے پیش نظر آج اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے ہمیں یہ پاک زمین دی یہ ملک دیا اور اگر نہ شکری ہوگی خاکم بدہن پھر بہت سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے اور یہ لوگ جو باری باری اقتدار میں آ کر اپنی عیشنوں سے پاکستان میں نحوستے پھیلا رہے ہیں یہ سبب بنیں گے مازاللہ یہاں پر آنے والی تباہیوں کا اللہ بچائے اور اگر اگر نہیں بالیقین یہ ملک بچ سکتا ہے تو اس قرآن کے نظام سے بچ سکتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان سے بچ سکتا ہے مین بن آئی امر بالمعروف کے لیے اور نہ یہ نلمنکر کے لیے لیکن یہاں چکلوں کی تو آزادی ہے شراب کھل عام ہے بدکاریوں کے لیسنس ہیں گانے بجانے کے لیے برسریام سب کو اجازت ہے مگر ازان پہ پہرے لگائے جا رہے ہیں دین کی تقریر اشاد کتب فتوے پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اب یہ میری گفتگو لائیو جا رہی ہے پوری دنیا میں تقریر ختم ہونے سے پہلے ہمارا ٹی وی یہ پیج بلاک ہو جائے گا پھر ہمیں نیا بنانا پڑے گا ہر تقریر پر اتنا امریکہ تک پہرے لگے ہوئے ہیں کہ یہ آواز کیوں آتی ہے یہ کیوں بولتے ہیں یہ پیغام کیوں دیتے ہیں امریکہ کہتا ہے میرا راج ہے میرا نظام ہے میرا ڈنڈا ہے میرا اقتدار ہے پوری دنیا پر اور ہم کہتے ہیں there is only one order and that is order of محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ ہم تیرا نظام تیرے موں پہ مارتے ہیں ہم نے تیرا کلمہ نہیں پڑا ہم نے تو مدینہ کے تاجدار کا کلمہ پڑا ہے ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ